کہ پاکستان نے جو امریکہ کی دہشتگردی کی جنگ لیڈی وہ ڈالروں کے لیے لیڈی انہوں نے آج مان لیا کہ یہ جو جہاد پورا جہاد کا نعرہ لگایا گیا جہاد کا ورڈ یوز کیا گیا پیسے کے لیے لیا گیا تھا پبلک انٹریس کے لیے نہیں لیا انہوں نے آج مان لیا کہ یہ جو جہاد پورا جہاد کا نعرہ لگایا گیا جہاد کا ورڈ یوز کیا گیا یہ ڈالرز کے لیے لگایا گیا پیسے کے لیے لگایا گیا گریب کا بچہ مرتا رہا مدرسے میں پڑھ کے اور آپ نے طالبان پہ پھیج دیا اور مرنے کے لیے اور پیسہ کماتے رہے پاکستان کے سارے حکمران یہ آج آپ نے مان لیا آپ کے پردھان منتری نے اوفیشلی مانا اپنے اوفیسرز کو بولتے ہوئے یہ بھی انہوں نے مارا کہ وہ نعرہ جو لگایا گیا تھا دل میں خدا کا خوف ہاتھ میں کلیشنکوف یہ نعرہ لگوایا گیا کس کے لیے ٹولرس کے لیے کوئی اسلام سے ناتا نہیں تھا انہوں نے یہ بھی مولا کہ جو نعرہ لگایا گیا تھا اس سمیں اور آج بھی وہ نعرہ آج بھی کشمیر میں یوز کیا جاتا ہے کہ کافروں کو اسلام کی زمین سے نکالو یہ ڈالر کے لیے یوز کیا گیا افغانستان میں جو پوری لڑائی تھی وہ ڈالر کے لیے ہوئی اب ہو سکتا ہے عمران خان اس سے پلٹ جائے لیکن کشمیر میں بھی جو ہو رہا ہے یہ بھی ڈالر کے لیے ہو رہا ہے انہوں نے یہ بات صاف مان لی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا یہ بھی مانا کہ اسلام اور جہاد کا مسیوز کیا گیا اتنے سالوں تک قریب تیس سال سے اسلام اور جہاد کا مسیوز کیا جا رہا ہے صرف کچھ لوگوں کے فارمہوسز خریدنے کے لیے کچھ لوگوں کی جیب بھرنے کے لیے ہم نے ڈالر کے لیے کیا یہ کام پاکستان نے ڈالر کمانے کے لیے پاکستان کے لوگوں نے ڈالر کمانے کے لیے کیا یہ آج بہت بڑا ریولیشن ہے ان کا بہت بڑا انہوں نے بات کو ایکسپٹ کیا جس کو کسی اس سے پہلے کسی پاکستانی پرائیم نیسٹر نے یا پریزیڈنٹ نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا بہت بڑا سچ انہوں نے بولا ہے میں ان کو اس چیز کے لئے مبارک بات دیتا ہوں اور کل وہ اس کو مکر جائیں گے میں اس کی گیرنٹی بھی لیتا ہوں جلدی وہ اس سے مکریں گے اور یا یہ بولیں گے کہ میری بہت بات کو سارے مدرسوں میں جو وہ معصوم بچے پڑھائے گئے آج بھی پڑھائے جا رہے ہیں جن کو پڑھا کے سیدھے طالبان بھیجا جاتا تھا افغانستان میں وہ گریب بچے وہ جو ان کا برین واش کیا جاتا تھا یہ سارا کا سارا ڈالرز کے لئے ہوا اور افغانستان میں جو اتنے ان لوگوں کا خون بہا سارا پیسے کے لئے سارا پیسے کے لئے گریب بچوں کو مدرسے میں پڑھا کے وہاں کھانا پینا دے کے اور کچھ لاکھ روپے دے کر کے وہاں جو پھیجا جاتا تھا اس کے پیچھے وہ ڈالر کا قصہ تھا یہ سارے قصے لاکھوں لوگ مارے گئے تاکہ پاکستانی اور پاکستان ڈالرز کمائے ایک چیز تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی جو پولٹیکل کلاس ان کو کوئی کلیریٹی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو پتا چلتا کیا بات کرنی ہے بس جو موں میں آتے بول دیتے ہیں لیکن جو وہاں پہ جا کر انہوں نے بات کر دی اس سے تو الٹا نقصان کر دی انہوں نے یہ تو اب دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان نے جو امریکہ کی دہشتگردی کی جنگ لڑی وہ ڈالروں کے لیے لڑی اور پاکستان نے افغان وار میں بھی گیا تو ڈالرز کے لیے گیا اب یہ دیکھیں کہ فورن آفس میں بیٹھ کے پاکستان کا وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جو افغانستان میں ہم نے وار کی وہ ڈالروں کے لیے تھی مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پاکستان کی جانے گئیں وہ جو دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کا نقصان ہوا وہ جو ہمارے سولجرز لڑتے رہے عوام نے پولیس نے لائن فورسمنٹ نے جانے کی وہ ڈالرز کے لیے دی تھی وہ ڈالر تو لیتے ہوں گے امیر لوگ یا ڈالر تو لیتے ہوں گے شرافیہ یہاں ڈالر تو لیتے ہوں گے جو لوگ ہیں پبلک تو نہیں تھی ہم جیسے لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شروع سے یہ جو جنگ کی جارہی ہے پرنسپلی پاکستان موٹیویٹڈ ہے کہ ہمیں دہشتگردی کی جنگ کے خلاف دہشتگردی کی جنگ انٹرنیشنل کیومنیٹی لڑ رہی ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے یہ بتائیں پاکستانی وزیراعظم یہ جو کہہ رہا ہے ہم ڈالروں کے لیے مرتے رہے ہیں تو اس کے کیا مطلب جو کرتے رہے ہیں ہم ڈالرز کے لیے کرتے رہے ہیں ہم اس وقت کیا آ رہا ہے ایک ٹیلی فون آتا تھا تو اس سے لمحے پہ آئے جانتے کہ امریکہ تو فون آ گیا ٹھیک ہے جی اور ہم بڑے بھاگے بھاگے جاتے ہیں ہمیں امریکہ سے آج بھی فون آ جائے ہم جو ترس رہے ہیں آج بھی کوئی فرق نہیں پڑا پچھتر سالوں میں صرف باتوں کے ریٹرک تھی حق تک یہ امریکہ صاحب جو باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو ترسے جا رہے ہیں کہ امریکہ سے فون آ جائے کوئی پچھتر سال میں فرق نہیں پڑا ہاں ریٹرک میڈیا سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کنونس کرنا جائے نا کہ نہیں سانوں کوئی لوڑ نہیں امریکہ دے فون دی تو مجھے کیا پرواہ ہے تو میں کیسا سمجھتا ہوں لیکن آج بھی ترس رہے ہیں کہ جی فون آ جائے بات سامو کے سطح سے آج امران خان صاحب ہوں نماز شریف ہوں سیاسی جماعتیں ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یہ بات تو نہ کہیں کہ آپ ڈالروں کے لیے جنگیں لٹتے ہیں آپ یہ کہیں بھائی یہ ایک پرنسپل فیصلہ تھا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ایک پرنسپل فیصلہ تھا یہ بات غلط تو نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہمارے فوجی جوانوں نے جو جانے دیں ہیں ڈالروں کے لیے دیں ہیں وہ جو بورڈر پہ فوجی کھڑا ہے یا پولیس والا جو چوکی پہ مارا جاتا شہید ہوتا تھا یا ایک عام سیویلین جو ہے وہ کسی بم دماغے میں شہید ہو گیا تو وہ کیا ڈالروں کے لیے لڑ رہا ہے امران خان صاحب اس طرح تو نہ کرے یہ تو زیادتی ہے عوام کو کہہ دینا اور جن لوگوں نے جانے دیں ہیں ان کو بتایا جائے وہ کہیں گے ساڑے سے دھر ڈالر کتے ہیں وہ ہی آپ سے پوچھ لیں کوئی سوال ہی کر لیں کہ وہ ڈالر کدھر گئے ہیں یہ جو ہے آپ تنقید ضرور کریں ماضی کے لوگوں لیکن ایک خدارہ ہم ریاست کی ایک پولیسی بنائیں سٹیٹ لیول پہ ایک بیانیاں لے کے آئیں کہ ہم کیوں اس جنگ میں گئے غلطی کہاں تھی جہاں پہ غلطی تھی اس کو مانیں اور جو سچ ہے اس کے آگے لے کے چلیں کیا ہے ہم نے جو نقصان کیا اپنا اسی ہزار جانے دیں سو ڈیڑھ سو ڈالر کا نقصان ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے جی اچھا آگے چلیں پھر اس کے بعد بھئی آپ کا نقصان ہو گیا جانے چلی گئی سوسائٹیل فیبریک ٹوٹ گیا آج بھی اس سے لڑ رہے ہیں اس مائنسٹ سے لڑ رہے ہیں وہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں آگے انٹ بجاتی آپ کے دوست ممالک نے نائنٹین ایٹیز تو کہنا تو یہ تھا کہ بھئی اس پہ ایک کنسینسس اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے ریاست کو پاکستان کے فورن آفیس کو پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو پاکستان کی سبل بروکریسی کو کہ دوزار ایک میں جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ وار ان ٹیرر میں گیا تھا وہ ڈالروں کے لیے گیا تھا یہ ایک پرنسپل سٹینس تھا یہ تو نہیں کہ خان صاحب آتے ہیں اپنی پاور اپنی بات کرنے کے لیے بس یہ کہتے ہیں ہم ڈالروں کے لیے چلے جاتے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے مجھے ایک جیسے اور پھر وہ لوگ وہ لوگ وہ بیانیاں جو یہ کہتا ہے جی پاکستان ڈالروں کے لیے جو ہے وہ جنگ کرتا ہے وہ تو پھر سچا ہو گیا ان کے لیے تو بات سچی ہو گیا انہوں نے کہا لوگ پاہنے ہیں ہیتے وکھو ہیتے اسی تھی تو انہوں کہہنے ہیں آپ کا مزیریزم کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈالروں کے لیے لڑتے ہیں آپ بلکل تنقید کریں پرانی گورنمنٹ پہ آپ بلکل تنقید کریں ملٹری کوز پہ آپ بلکل تنقید کریں امریکہ کے اوپر بٹ وہ جو ایک پرنسپل موٹیویشن تھی مجھے یاد ہے بہت سارے جو مارے فوجی جوان ان کی بھائی وہ جو ہے وہ جسے وہ کہلے ہمارا دشمن ہے اس سے لڑنا ہے لیکن پھر ہم نے کیا کیا جب مسلمانوں سے لڑائی ہونے شروع تو ہمیں تو بتایا یہ کیا تھا کہ بھائی آپ تو مسلمان سے ہی لڑ سکتے آپ نے تو آپ نے اینمی سے لڑنا ہے اور وہ انڈیا ہے تو پھر ان کو موبیلائز کیا گیا فوجی جوانوں کو بتایا گیا کہ نہیں ان سے بھی لڑنا ہے جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں جو ریاست کی کانسٹیشن کو اور ریاست کی ریٹ کو اور ریاست پر حملہ کریں گے ان سے بھی لڑنا ہے تو ہم نے تو بیچ چراہے میں جا کے یوٹرن لیا اور واپس آئے اور جا کے پھر فیصلہ کیا ہاں بھائی ہمیں تو اس پر لڑائی کرنے چاہیے ان کے خلاف جو ہماری ریاست کو چیلنج کریں گے گو کے بنائے ہم نے لیکن اب زہاری بات ہے بھائی اب بتبدیلیاں آگئی غلطی تھی یہ بات کر کے آگے چل نہیں ہے خان صاحب نہ کہ تُسی جناب جاندے اپنے پیر تے کوڑی مار لی دے جب بول دے جب بھی عمران خان بولتا ہے بتا نہیں کیوں یہ بولتے ہیں اس طرح کہ وہ جو بلکل بات ان کی پارشلی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں but the point here is کہ there must be a state narrative on it اور اس پر تمام political parties کو individuals کو bureaucracy کو ایک perspective رکھنا چاہیے اور جن لوگوں نے جانے دیئے ہیں ملک کے لیے اور دہشت گھردی کی جنگ میں اس میں یہ نہ اب آپ کہہ دیں کہ جناب یہ یہ فضول ہیں ڈالروں کے لیے یہ کتنی تھکی بھی بات ہے دیکھیں ہم نے ہمیں امریکہ نے کتنے کو ڈالر دے دی ہیں تیس ارب ڈالر چالیس ارب ڈالر کتنا دے دی ہوگا اس سے زیادہ تمہارا نقصان ہو گیا اس war and terror میں تو بات تو آگے چلی گئی دہشت گھردی کی جنگوں میں اس کی جو 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 کس نے کیا ہے وہ امریکہ میں پیسے بیشتا رہا ہے یہ یورپین یونین پیسے بیشتی رہی ہے لوگوں نے اپنے کاروبار جن کے اجڑے تھے جن کی گاڑیاں ٹوٹی تھی جن کے بلڈنگز گری تھی جن کے بچے مارے گئے جو لوگ جن کا نقصان مون نے خود سے پلے سے پورا کیا ہے کیا ریاست نے ان کو پیسے دیئے یہ لوگوں نے پلے سے تشت گھردی کی جنگ لڑی ہے میں اس چیز تھیری کو نہیں مانتا کہ امریکہ نے سارے پیسے دیئے ہیں امریکہ نے زہری بات ہے وہ دیئے وہ اوپر اوپر ہی رہ گئے وہ پیسہ اوپر اوپر ہی رہ گئے یہاں پیسہ آیا دیفینس کے لیے یہاں پیسہ آیا ایکنومک ڈیولمنٹ کے لیے جو دیفینس کے لیے آیا ہے وہ فوج کو چلا گیا جو ایکنومک اور وہ زہری بات ہے دیفینس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے بکوز آپ نے لڑنا ہے ان سے آپ کا پسلہ لگ رہا تھا پیسے خرچ ہو رہے تھے آپ کی ملیٹری کی موومنٹ بڑے بڑے بھمانے پہ تھی تو وہ ساری چیزیں جو کرنی تھی وہ خان صاحب کو بتایا کوئی کہ وہ جو ساری چیزیں کرنی تھی وہ کرنی تو اس خاتے میں تھی خان صاحب آپ آپ اس طرح کے جب باتیں کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے مل کا اور میں حیران ہوں کہ پاکستان کی آئیتہ کوئی اپروچ ہی نہیں ہے آئیتہ وہ ابھی بمران خان صاحب کہہ رہے ہیں look at the statements of the Europeans وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کدھر کھڑے ہیں کوئی بتائیں تو صحیح نا